ہمارے درس نظامی میں جو عقائد پڑھائے جاتے ہیں تو وہ عقائد نصفی ہیں اور ان کی پھر آگے شرع ہے اس کو کہتے ہیں شرع عقائد نصفی شرع عقائد نصفی جو ہے وہ علامہ تفتازانی کی ہے علامہ تفتازانی جو ہے ان کا یہاں پر ایک نکتہ نظر ہے جسے کچھ لوگوں نے آج پیش کر کے اس مسئلے کو ذنی بنانے کی کوشش یعنی ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی ہے کیا ہے؟ قطعی ہے اور کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں آج یہ کہا کہ یہ ذنی ہے یعنی کہتے ہیں افضلیت ہم بھی مانتے ہیں مگر یہ قطعی نہیں ہے یہ ذنی ہے اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں چھپ کر جانا چاہیے کچھ بولنے نہیں چاہیے کہ قطعی ہے یا ذنی ہے یا کیا ہے سکوت اختیار کر دینا چاہیے اس پر پھر کتابیں لکھی گئیں اور پھر ان کتابوں پر کچھ لوگوں نے تقریزیں لکھی ہمایت کرنے میں تو اس سے یہ یعنی اس مسئلے میں بھی کچھ لوگوں کو تو احرانگی ہوگی کہ یہاں بھی اختلاف ہو گیا تو بہرحال چونکہ ہو گیا تو اس کے جواب میں یا حقیقت جو صورتحال ہے وہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کا یقین محفوظ ہو شرعہ اقائد کے اندر اقائد جو کتاب ہے خود اقائد نصفی مطن وہ یہ ہے یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے وہ یہ جس پہ ہم آج بھی موجود ہیں مطن جس پر پھر آگے شروعات لکھی گئیں مطن یہ ہے افضل البشر بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق سمہ عمر الفاروق سمہ عثمان الزنرین سمہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم یہ مطن ہے اقائد نصفی کا امام نصفی نے جو مطن لکھا اس پر جو آگے شرعہ ہے وہ ہے شرعہ اقائد نصفی اس مطن پر علامات افتازانی نے یہ لکھا کہ علا حازہ وجدنا سلف سلف کا یہی اقیدہ ہے سلف کو ہم نے یوں ہی پایا ہے سلف کا یہی اقیدہ ہے سلف اگرچہ ہم سے پہلے سارے سلف ہی ہیں لیکن سب سے اول فرد جو سلف کا ہے وہ صحابہ و تابین ہے جو سب سے پہلے سلف ہیں مطلب صحابہ اسی اقیدے پڑتے اور تابین اسی اقیدے پڑتے کہ یہی ترتیب ہے فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے اور خلافت کی بھی یہی ترتیب ہے جس طرح مطن میں ذکر ہوا تفتہ زانی کہتے ہیں وَالظاہِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ کہتے ہیں کہ سلف کے پاس اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہ قول نہ کرتے یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل تھی تب انہوں نے یہ قول کیا وَالظاہِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ اگر دلیل ان کے پاس نہ ہوتی تو یہ حکم نہ لگاتے جو لگایا ہے انہوں نے اب اس سے آگے وہ سلف سے اختلاف کرتے علامہ تفتہ زانی نے کہا وَأَمَّا نَحْنُوا لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ ہے سلف کو چھوڑ کر اپنا معاملہ ہے وَأَمَّا نَحْنُوا جہاں تک ہمارا معاملہ ہے فَقَدْ وَجَدْنَا دَلَائِلَ الْجَانِبَيْنِ مُتَعَارَضَاتًا کہتے ہیں ہم نے تو جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں ہم نے جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں جانبین کون ہیں ایک جانبی اہل سنت ہے اور دوسری جانب روافظ ہے ہم نے تو ان کے دلائل متعارض پائے ہیں اور یہ قانون ہے کہ جب کسی مسئلے میں تعارض آ جائے اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَتَا تو پھر تعارض کی بنیاد پر جب دلیلیں ایک ہی جیسی ہیں تو پھر مسئلہ ہی ساکت ہو گیا پھر وہاں سکوت کرنا چاہیے پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں تو تفتہ زانی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس مسئلے میں جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں وَلَمْ نَجِدْ هَاظِ الْمَسْعَلَةَ مِمَّا يَتَعَلَّكُ بھی شَيُّ مِنَ الْعَامَالِ اور کہتے ہیں ساتھ کوئی اس مسئلے کے ساتھ امل کا تعلق بھی نہیں ہے کہ یہ ضرور ہم چھیڑیں اور پھر تیسرہ نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر اس میں توقف کر لیا جائے تو کس واجب میں خلل آئے گا ادھر چلے گئے اور اب میں مقصر کر رہا ہوں یہ لفظ پھر انہوں نے بول دی کہتے ہیں وَلْ اِنِصَافُ میرے نزدیک یہاں اِنِصَاف یہ ہے اس مسئلے میں یہ دیکھنا ہے کہ افضلیت کا مدار کس پر ہے تو دو شکے منتی ہیں افضلیت کا مدار جو ہے وہ کسرت سواب پر ہے یا کسرت فضائل پر ہے تو اگر تو افضلیت کا مدار کسرت فضائل پر ہو جس طرح کے زبیل اکور سمجھتے ہیں کہ جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں وہی افضل ہے تو پھر تو اس میں افضل کا قول کیا جا سکتا ہے کہ کون افضل ہے اور اگر یہ ہے کہ سواب کس کا اللہ کیا زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ سواب کس کا زیادہ ہے اگر کسرت سواب پر افضلیت کا مدار رکھا جائے تو پھر کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ اس بارے میں توقف کیا جائے کہ اگر جب دو شخصیتوں میں تقابل ہو رہا ہو کہ ان میں افضل کون ہے اس کا مدار اس پر رکھنا ہے کہ ان میں سے اللہ کے ہاں سواب کس کا زیادہ ہے اگر اس پر مدار رکھنا ہے تو کہتے ہیں فلت توقف جہتن تو پھر یہاں اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں چونکہ ہمیں تو پتا رہی ہیں کہ اللہ کے ہاں کس کا سواب زیادہ تو پھر توقف کی جہت بھی بنتی ہے انصاف یہ ہے کہ توقف کی جہت بھی بن جاتی ہے پھر توقف کیا جائے اور دوسری طرف اگر دوسری شک لی جائے کہ زویل اکول کس کے فضائل زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ بنتا ہے کہ پھر بتایا جائے کہ کون افضل ہے یہ انہوں نے اس جگہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ اسلاف کا مذہب وہ ہے جس میں چاروں کی درجہ بندی ہے خلافت کی ترتیب ہے اور خلافت کی ترتیب پر ہی فضیلت کی ترتیب ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی انہوں نے دلیل پر ہی کہا ہوگا لیکن کہا ہم اس سلسلے میں دلیل کو متعرض دیکھ رہے ہیں تو تحرز کی بنیاد پر میرے نزدیک کی نصاف یہ ہے کہ اگر مدار رکھنا ہے اس چیز پر کے ثواب کس کا زیادہ ہے تو پھر ہم توقف بھی کر سکتے ہیں اس میں توقف کر جائیں اور اگر یہ کہ زویل اکول جو ہیں کس کے فضائل زیادہ سمجھتے ہیں تو پھر افضلیت کا قول جس کی بھی افضلیت ہو کیا جا سکتا ہے لیکن توقف کا رستہ بھی انہوں نے درمیان میں بتایا دوسری طرف آپ مجھ سے یہ بارہا سن چکی ہوں گے اور ہم نے یہ جتنی کراچی کی سننی کنفرنس تھی لاہور کی آگے پیچھے یہ بتایا کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو سننی ہونے کی شرطیں بیان کی ان میں سے یہ شرط بیان کی کہ نقر رو ہم اہل سنت ہیں ہم یہ اقرار کرتے ہیں بِعَنَّ اَفْضَلَ حَازِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا اَبُو بَكْرٍ سُمَّ عُمَرِ سُمَّ عُسْمَان سُمَّ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر یہ شرط ہے سننی ہونے کی کیا تفضیل الشیخین وَحُبُّ الْخَتَنَيْنِ وَمَسْعَلَ الْخُفَيْنِ کہ دو حصدیہ جو ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم ان دو کو باقی سب سے افضل ماننا یہ سننی ہونے کی علامت ہے اور اگر توقف کرے تو پھر علامت نہیں پائی جائے گی جو کہ تفضیل تو ہے موزے بولنا اور امام صاحب کہتے ہیں اقرار کرنا ہے جیس طرح الف اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور آگے پھر محبتِ خطنین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں کی محبت حضرت عثمانِ غنی اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور اس کے بعد مصحر الخفینِ موزوں پر مصحے کا اس زمانے میں یہ ایک علامت یہ بھی ساتھ قرار دی اب یہ جو ہے اس پر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی طرف سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک تبصرہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہو اور دوسرا اسی شرعہ قائد کے شعرے امام پرہاروی جو ہیں نبراس میں جو انہوں نے کیا اور پھر اس مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جس کمال انداز میں حضرت مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا وہ آپ کا ہی حصہ ہے اب یہ اصل جو کتاب تھی شرعہ قائد اس کی عبارت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا موقف کیا ہے اگرچہ وہ موقف غلط ہے جو جہاں سے نہ ہنو سے لے کر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن جو انہوں نے کہا انصاف ہی ہے کہ وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا موقف ہے کیا اور اس کے بعد اس موقف کی حصیت کیا ہے اور وہ کیوں غلط ہے تاکہ کوئی اس غلط موقف کو اپنا کی اپنا عقیدہ خراب نہ کرے اور اہل سنت سے خارج نہ ہو ہم نے جو خطبہ کنونشن میں بھی یہ پڑا تھا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ اللہ کا مکتوب جو ایک خطیب کے رد میں آپ نے سامانہ کی طرف بھیجا سامانہ جو بھارت کی کا علاقہ ہے کہ اس خطیب نے عید کے خطبے میں خلفہ راشدین کے نام نہیں لیے تھے تو آپ نے بحث کرتے کرتے فرمایا کہ اگر اس نے اس لیے نہیں لیے کہ اسے ان چاروں کے اندر تفضیل میں توقف ہے اسے توقف ہے کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے یہ تیہ ہو تو پھر وہ کسی نہ کہا تو پہلے نام لے گا اس کے نزدیک چونکہ تیہ ہی نہیں تھا بیچارے کے نزدیک اس لیے اس نے چھوڑ دی ہے تو یہ مجدد صاحب نے کہا اگر اس نے اس لیے چھوڑے کہ اسے توقف ہے تو فرما راہ سنت راہ تارے کست پھر وہ سننی نہیں ہے اگر اسے اس بارے میں توقف ہے ابھی تک ہے سنیوں کی مسجد کا خطیب اور اسے یہ توقف ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکا آج تک کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے جو کہ فیصلہ ہم جیسے کسی نے اپنے طرف سے نہیں کرنا جو فیصلہ ہوا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس پر صحابہ سارے قائم تھے اسی پر ایمان کا اظہار کرنا تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے مکتوبہ شریف جلد نمبر ایک اس کے اندر صفحہ نمبر ایک سو اکتیس عصہ چہارم دفتر اول آپ ارشاد فرماتے ہیں اور فارسی چونکہ ہماری بولی کے قریب قریب ہے اگر میں صرف فارسی بھی پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ دور آ جائے گی کہ مجدد صاحب کتنا پیار سے رد کر رہے ہیں تفتہ زانی کا فرماتے ہیں آنچ مولانا سعد الدین سعد الدین نام ہے تفتہ زانی آنچ مولانا سعد الدین در شرع عقائد نصفی یہ وہ چاہیے انصاف پھر یہ ہے کہ چپ کر جانا چاہیے توقف کر مجدد صاحب فرماتے ہیں از انصاف دورست از انصاف دورست جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ پھر چپ کر جانا چاہیے مجدد صاحب نے کہ از انصاف دورست یہ بات انصاف سے دور ہے یعنی انصاف سے دور ہے تو مطلب کہ یہ ظلم ہے از انصاف دورست اور پھر مجدد صاحب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے دو شکے بنائی ہیں کیا دو شکے بنائی تھی کہ افضلیت کا مدار کسرت سواب پر ہے یا کسرت فضائل پر ہے تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب تہہ ہے کہ افضلیت کا مدار یہ ایک چیز پر ہے تو پھر شکے بنانا ہے ای فضول فرماتے ہیں وَ تَرْدِیدَ کے نموداس تَرْدِیدَ کا مطلب ہے شکے بنانا کہ اس پر اکسرت سواب پر مدار ہے یا فضائل پر مدار ہے کہتے ہیں تَرْدِیدَ کے نموداس بے مہا سلس یہ بے فیدہ ہے کیوں چے مقرر علماء است کہ افضلیت باعتبار کسرت سواب نزد خدا جل وعلا اینجا مراد است یہ تیہ ہے کہ افضلیت کا مدار کسرت سواب پر ہے دوسری شک ہے ہی نہیں افضلیت کا مدار یعنی دو بندوں میں افضل کون ہے جس کا سواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ بارل آپ کو غصہ تھا آپ نے شروع میں کہا از انصاف دور است سعد الدین تفتازانی نے جو کہا یہ انصاف یہ ہے کہ توقف کر لیا جائے ان حسیوں میں افضل بیانی نہ کیا جائے تو آپ نے فرما کہ آز انصاف دور است اور جو انہوں نے شک بنائیں کہ یہ ہے یہ فضول ہے کیونکہ تیہ ہے یہاں شک تو تب ہوں جب شک ہو یہ وجہ ہے یا یہ وجہ یہ تیہ ہیں علماء کے ہاں چلو عوام کو نہ بھی پتا ہو مجدیẽ صاحب نے 홈 علماء علماء کے ہاں یہ طی rig ہی علماء سے مراد بھی ہم جیسے نہیں مجدی remarkable سے پہلے جو بلخصوص حابہ ہوتا بھی کہ افضلیت باعتبار کسرت سواب نزد خدا جلا وعلا این جا مراد اس اللہ کے ہاں سواب کس کا زیادہ ہے не افضلیتی کے بیمانہ کسرت ظہور فضائل و مناقب کہ اس کے فضائل کتابوں میں زیادہ لکھی ہوں اس پر مدار نہیں مدار اس پر ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے توجہ کرنا اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سارے صحابہ کو پتا تھی کہ جتنے فضائل حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے کسی کے ذکر نہیں کیے گئے اور اس کا سبب تھا وہ بھی بیان کیا کہ جب کچھ لوگوں نے شکایات لگائیں تو اس ترکار نے جو حتمی حقیقی شان تھی وہ بتائی ان کو لفظ سنیں حتی قال الامام احمد ما جا لہا دم من السحابت من الفضائل ما جا لعلی رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سحابہ میں سے جتنے فضائل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آئے ہیں کتابوں میں اتنے کسی کے نہیں آئے ماز آلے کا یہ جانتے ہوئے کسرت فضائل کو سب جانتے ہوئے ہمیشہ حکم کردان بافضلیت خلفاء سلاسا یہ جانتے ہوئے سحابہ کہ مولا علی کے فضیلت میں یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے پھر بھی سارے صحابہ و تابین نے خلفاء سلاسا کو مقدم کیا ہے کیسے حکم کردان بافضلیت خلفاء سلاسا صرف مقدم کرنا بغیر فضلیت کے نہیں حکم کردان بافضلیت خلفاء سلاسا پس معلوم شد کہ وجہ افضلیت دیگر است ورائی فضائل و مناقب کہ وجہ اگر فضائل کی ہوتی تو پھر سارے کہتے ہیں یہ افضل ہے وجہ پھر کوئی اور ہے فرحاں وجہ فضائل فضائل یقیناً برحق ہیں اور ان کا انکار نہیں لیکن وجہ افضلیت فضائل نہیں کچھ اور ہے تو مجد صاحبی رشاد فرماتے ہیں وَاِتْتِلَا بَرْآنَ افضلیت فضائل کو مانتے ہوئے صحابہ نے پھر افضلیت سیدھے کے اکبر کی کیوں مانی ان کے بعد افضلیت حضرت عمر کی کیوں مانی ان کے بعد افضلیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں مانی مجد صاحب کہتے ہیں مشاہدان دولت وحی را میسر است کہ جن لوگوں کے سامنے وحی نازل ہوئی جن لوگ جو مشاہد تھے وحی کے انہیں یہ میسر آیا کہ باسری یا باقرائن یا تو سراحتاً ان کو پتا چلا سرکار سے کہ کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے یا باقرائن کرینوں سے پتا چلا کہ بسری یا باقرائن معلوم نمودہ باشن وہاں صحابہ پیغمبران علیہ وعلیہ مسلوات و تسلیمات اور وہ عام لوگ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ ہیں ہمیں وہ موقع نہیں ملا جو انہیں ملا ہمیں پتا نہیں اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے انہیں پتا چلا کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے چونکہ وہ وحی کے مشاہد تھے یا سراحتاً پتا چلا یا قرائن سے پتا چلا اس بنیاد پر اگرچہ انہیں فضائل مولا علی رضی اللہ عنہ کے کسرت سے نظر آ رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے افضلیت حضرت صدیق اکبر کی تسلیم کر لی فضائل مانتے ہوئے افضلیت جس کا مدار کسرت سواب پر ہے کہ سواب کس کا زیادہ ہے اس کی پھر وجوہات بھی ہیں یعنی زیادہ ہونا علیدہ چیز ہے وجوہات اس کی علیدہ ہے وہ علیدہ موضوع ہے اب پھر مجدد صاحب آتے ہیں پس آنچے شارع عقائد نصفی گفتاس پس وہ جو یعنی عقائد نصفی کے شارعے نے کہا ہے کہ اگر مراد از افضلیت کسرت سواب پس توقف را جہت کہ اگر افضلیت سے مراد جو ہے وہ کسرت سواب ہے تو پھر چپ کر جانا چاہیے مجدد صاحب فرماتے ہیں ساکت اس یہ جو تفتزانی نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ ساکت ہے انہوں نے جو توقف کی وجہ بتائی وہ ساکت ہے زیرا کہ توقف را وقتِ گنجائش باشد کیا افضلیت را از قبیلِ صاحبِ شریعت سریحاً اور دلالتاً معلوم نہ کردہ باشن کہ توقف کا تب تک بنتا ہے یا گنجائش بنتی ہے کہ وہ افضلیت صاحبِ شریعت سے صحابہ نے سراحتاً یا دلالتاً معلوم نہ کی ہوتی تو پھر توقف کا تک بنتا تھا جب صاحبِ شریعت سے حسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس افضلیت کو معلوم کر لیا تو اب توقف کی کوئی گنجائش باقی نہیں مچتی اور یہ بھی ساتھی اتراز اٹھ گیا کہ تم کون ہوتی ہو اترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ افضلہ یہ افضلہ تمہاری کیا حیثیت ہے کوئی یہ بھی تو اتراز کرتا ہے تو مجدد صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں لیکن جن کی شریعت ہے ان کی حیثیت ہے صاحبِ شریعت کی حیثیت ہے ان کا حکم چلتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلا تو پھر سنو آپ فرماتے ہیں کہ پس آنچِ شارِ اقائدِ نصفی گفتاست کہ اگر مراد از افضلیت کسرتِ سوابست پس توقف را جیہت است ساکت است کہ جو انہوں نے کہا تفتہ زانی نے کہ توقف کی گنجائش ہے کہ ساکت ہے کیوں؟ توقف را وقتِ گنجائش باشد توقف کی تب گنجائش تھی کہ آن افضلیت را از قبیلِ صاحبِ شریعت سریحاً اور دلالتاً معلوم نہ کردہ باشند اگر صحابہ نے یہ افضلیت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کی ہوتی تو پھر گنجائش تھی جب انہوں نے معلوم کر لی افضلیت سرکار سے دو طریقے سراحتن یا دلالتن تو اب پیچھے توقف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اس واسطے تفضیل کا قول کرنا زنی نہیں قطی ہے اور یہاں چپ کر جانا جائز نہیں اور جو اس میں توقف کر جائے گا وہ پھر سنی نہیں ہوگا وہ راہِ سنت کا تارک ہوگا سنی کی یہ شرط اس لیے پھر صحابہ کے بعد تابین میں امامِ عظم ابو حنیفہ نے اصول میں لکھ دی کہ تفضیل الشیخین کہ اسے موں سے بول کے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں میں سنی ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باقی ساری امت سے افضل ہیں اب یہاں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر معلوم نہ کردہ باشن چونکہ کوئی اتنا بھی درمیان میں رکھنا نہیں دینے دینا چاہتے مجدر صاحب کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے سرکار سے معلوم نہ کی ہوتی تو توقف کر لیتے تم اب یہ کہ انہوں نے معلوم کہا کی کیا لکھا ہوا ہے معلوم کر لی مجدر صاحب کہتے ہیں اگر معلوم نہ کردہ باشن چرا حکم با فضلیت کنن اگر معلوم نہیں کی ہوئی تھی تو صحابہ فضلیت کا حکم کیوں لگا رہے تھے تو افضلیت کا حکم لگانا جو تواتر سے ثابت ہے صحابہ کا افضلیت کا حکم لگانا یعنی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجہ افضلیت سرکار سے معلوم کر چکے تھے ورنہ یہ جماعت صحابہ ہرگز اپنی طرف سے افضلیت کا حکم نہ لگاتی اب کہتے ہیں وہاں کہ ہمارا برابر دانند کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں دیکھو نا ہمارے ان بڑوں نے کتنی صدیوں پہلے یہ سارے جگڑے ختم کی ہوئے ہیں لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے یہ پڑے کون یہ دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کے سر کو درد ہو جاتا ہے یہ ایک جلد یہ اتنی بڑی دوسری جلد اور جنہوں نے پڑ پڑ کے سنانے تھے وہ آج شہزاد گھان ہے وہ الف کو کلی بھی کہہ دیں تو بڑی بات ہے کہ حضرت صاحب نے کہا الف کلی ہے یعنی کوئی تکبر غرور نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سارے پیر یہ مکتوبات اس فقیر کے پاس پڑھتے ہیں تو آج یہ جگڑے پیدا نہ ہوتے ہیں مجدر صاحب نے تو لکھے دیا کہ پیروں کا نصاب ہے یہ کہ پیر پڑ پڑ کے خانکہوں میں مریدوں کو سکھائیں گے یہ شروع میں لکھا تھا انہوں نے کہ یہ میں فلان خلیفے کو لکھ رہا ہوں وہ اپنے مریدوں کو پڑھ کے سنا ہے فلان کو لکھ رہا ہوں آج اس نام پر مجدر ٹریڈ سنٹر سرہند ٹریڈ سنٹر یعنی دکانوں کے نام ایجنسیوں کے نام کمپنیوں کے نام یہ تو رکھ لیے لیکن یہ پتہ نہیں مجدر صاحب کیا جگر پگلاتے رہے ہیں کہ تفتہ دانی نے کیا لکھا فلان نے کیا لکھا کیسے نے غرط لکھا کیسے نے صحیح لکھا مجدر صاحب نے ترازو پکڑا اور صحیح کر کے سمجھا کے گئے دیکھنا بات ہوئے کوئی پڑھے تو صحیح اور اصل جو ان کا لکھا ہوا عربی اور فارسی میں ترجمہ تو جس کو میں کیا کہوں کہ لکھا کچھ ہوتا ہے ترجمہ کچھ لکھی ہوتے ہیں آگے ترجمہ اور جو کچھ انہوں لکھا اکثر مقامات ایسے ہیں جس زمین آسمان کا فرق ہے ترجمہ میں لکھا ہے زمین ہے متن میں لکھا ہے آسمان ہے تو اگر ہدایت کیسے ملے تو ان کو چلو میرے پاس یہ پیر نہ پڑے کوئی پڑا ہوا دیکھ لیں کہیں کم از کم مکتوبات تو پڑھ لیں یہ نقشبندی تو پڑھ لیں حالانکہ اس مکتوبات کو تو قادریوں نے بھی پڑا چشتیوں نے بھی پڑا سوروردیوں نے بھی پڑا یہ سب کا نساب ہے اور آج صرف یہ علماریوں کے شوپیس بنا کے تو رکھے ہیں مگر یہ پوچھتے نہیں کہ اس وقت جو فتنہ ہے معاشرے میں اس کا حل مجدد صاحب نے کیا لکھا آج وہ انہی کے جو وارث ہیں وہ عبدالقادر شاہ جاتی جاگے وہ دھوم پکڑے ہوئے جس نے کہا کہ یہ تو پکا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک علو کافی ہے ہر شاہ بھی علو بیٹا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا وہ روافظ نے تو خود قصر نہیں چھوڑی فتنے کی اور آگے یہ جو سپانسر ہیں ان کے سپورٹر انہوں نے اس مسئلے پر کہ جس پر مدار ہے سنیت کا تو مجدد صاحب فرماتے ہیں آپ نے لکھا کہ وہ آنکہ ہمارا برابر دانن جو کہتے ہیں چاروں یار برابر ہیں وہ فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارن اور کہتے ہیں کسی کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول ہے ایسی آوازیں سنی ہوگی تم نے مجدد صاحب کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے بُل فضول اس بُل فضول اس مجدد صاحب گالی نہیں دیتے مگر کسر بھی نہیں چھوڑتے جو یہ کہتا ہے اب کروڑوں تحر القادری جیسے مجدد کی جوتے کی خاک جیسے نہیں ہے جنہوں نے آکے دین بگاڑا اور وہ باتیں کی اور اب انہی بزرگوں کے نام لے کے چندے بھی لیتے ہیں اور انہیں کے خلاب بھی چلتے ہیں اور ہمارا جرم یہی ہے کہ درمیان میں زپردہ اٹھا گی دکھتے ہیں دیکھو چندہ کس کے نام پہ لے رہے ہیں اور بغاوت کس سے کر رہے ہیں آپ دیکھئے دیکھئے مجدد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ وہ آنکے ہمارا برابر دانت وہ جو کہتا سب برابر ہے وہ فضل یکے بر دیگر فضولی انگارت یہ جو فارسی ہے میں نے اپنے ابا جی سے پڑی تھا اللہ ان کی زندگی لمبی کرے سیت و آفیت کے ساتھ فضل یکے بر دیگر فضولی انگارت یہاں تک مبتدائے خبر کیا ہے کہتے ہیں بل فضولس بڑا بہودہ انسان ہے جو یہ کہے وہ بہودہ ہے اب ہم اس کو بہودہ کیوں نہ کہیں مجدد صاحب جیسا خلق والا بندہ بہودہ اس کو کہے کہ وہ بہودہ ہے اب ہم کہاں سے خلق لائیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مجدد صاحب کے ذہن میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اب یہ آلہ حضرت کا تو ڈنڈا ہی سکتا ہو رہا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں بل فضولس بڑا یعنی بل فضولی فضولیت آلہ ہے بہودہ ہے اور کہتے ہیں پھر وہ صاحب ہوتا ہے مجدد صاحب کو کہتے ہیں عجب بل فضولے بڑا عجیب بہودہ ہے کہ اجماعِ آلہ حق رہا فضولی دانت کہا میں نے اس لیے اس کو بہودہ کہا کہ اسے شرم نہیں آئی کہ اس نے آلہ حق کی اجماع کو فضول سمجھا ہے اسے یہ شرم نہیں کہ ان کو افضل کہنے پر اجماع کن لوگوں نے کیا وہ اولائے کا ہم السادقون کی شان والے ہیں جن کو قرآن نے اولائے کا ہم السادقون کہا اے ٹو زیڈ جو سارے سچے ہیں ان سب نے ملک ابو بکر کو افضل کہا کہ اجماعِ آلہ حق رہا فضولی دانت کہتے ہیں میں نے کوئی سختی نہیں کی اصل وہ لائق اس کے ہے کہ جب کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں اور ترجیح دینا حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضول ہے تو فرحاتے ہیں یہ خود بڑا جہول ہے عجب فضول ہے کہ اجماعِ آلہ حق کو فضول کہہ رہا ہے مگر لفظ فضل اُرہ بئین فضولی برداست تو اب صرف میں نے تقریباً پونہ صفحہ پڑا ہے آپ کے سامنے مکتوبات شریف کا جس میں انہوں نے بقیدہ نام لے کر ساد الدین تفتہ زانی کی اس مقام کا کہ جہاں انہوں نے کہا کہ پہلے تو اسی پاری قیمتیں مگر ہمارا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دلائل متعارض ہیں موسیقی